صحافی اور وی لوگر اسطور سے ان کی والدہ اور وکلا کی ایف آئے آفس میں ملاقات ہوئی ہے اسلامباد کی مقامی عدالت کے حکم پر ملاقات کے بعد وکیل حادی علی چٹھا نے بتایا کہ اسطور سے ججس کی توہین سے متعلق کوئی سوال نہیں ہوا صرف پوچھا جا رہا ہے کہ فلا فلا سے متعلق وی لوگ کیوں کیا پرچی پر لکھے سوال کیے جا رہے ہیں وکیل ایمان مزاری نے کہا کہ تمام تر تفتیش کا ججس کی توہین سے کوئی تعلق نہیں اسطور پر اکاؤنٹ کے پاسورڈ اور صحافتی ذرائع بتانے کے لیے زور ڈالا جا رہا ہے اسطور بھوک ارتال پر ہے ان کی حالت تیزی سے خراب ہو رہی ہے اسطور بھوک ارتال شروع کی بھی ہے اس کی طبیعت کافی خراب ہے اس کے حوصلے بلند ہیں لیکن اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت تیزی سے ڈیٹیریریٹ ہو رہی ہے وہ انکاری تھا کسی بھی چیز کھانے سے جو تمام انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ججس سے اس کو جو سوال پوچھے جا رہے ہیں وہ بلکل ایک ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں چلے گئے ہیں اور وہ ایک اور ادارے کی طرف پوائنٹ کرے ہیں دوسری بات کہ اسطور کو وہ بہت پریشرائز کرے ہیں کہ اکاؤنٹس کے پاسورڈز اور باقی جو اس کے جرنلسٹک سورسز کی انفرمیشن ہے وہ پروائیڈ کی جائے لیکن اسطور ابھی تک ریفیوز کر رہا ہے کہ وہ جرنلسٹک سورسز اپنے نہیں رسکلوز کرے گا